ان کے جسم کو کیونکہ زیادہ تر چھاتی پہ یہ بیٹھتے ہیں نیچے چھاتی پہ تھنڈ لگ جاتی ہے جس وجہ سے بھی برز آپ کے بیمار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دوستو آج جی ان کے آگے یہ تھوڑا سا پالک اور ساگ وغیرہ کچھ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دیتے ہیں تو بڑے شوک سے کہتے ہیں اور ان کے لیے یہ تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آج میں لے کے آئے ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستو سردیاں آ چکی ہیں اور جو فرش ہیں ہمارے وہ تھنڈے ہو چکی ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل بڑھ سوسائٹی انفرمیشن تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج نئی ویڈیو لے کے حاضروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنسکیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آج میں لے کے آئے ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستو سردیاں آ چکی ہیں اور جو فرش ہیں ہمارے وہ ٹھنڈے ہو چکی ہیں تو میں نے سوچا جی کہ کچھ برڈز بھی ٹھنڈ منا رہے تھے تو یہ کیج میں نے ابھی صفائی کرنی ہے اس کی صفائی کرنے کے بعد یہ نیچے ہم اس توری کو ہم بچھا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہم نے بچھا دی ہے تو یہ جی میں نے رکھی ہندوں کے لیے مادیوں کے لیے کریٹ بھی رکھ دی اس کے اندر بھی کچھ توری ہم نے ڈال دی ہے تو ابھی دوستو سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا جی ابھی ان کو پروپر ان کی جگہ بنا دی جائے مادیوں کی بھی تاکہ انہیں پتہ ہو جی کہ ہم نے بھی انڈے اب سٹارٹ کرنے ہیں تو ابھی پیر آپ کو اندر چھوڑ کی دکھاتے ہیں جی ہاں دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے یہ پیر ہم نے چھوڑ دی ہے اندر تو دوستو مقصد اس کا صرف یہ ہی تھا کہ آپ کو پتہ ہے سردی ہیں تو سردیوں میں یہ نیچے جو زمین ہوتی ہے وہ زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اور ریت بھی ڈالی جائے وہ بھی کافی تھنڈی ہو جاتی ہے یہ صرف ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ اندر رات کو ان کو نیچے سے تھنڈ نہ ملے اور ان کو گرم رہے ان کے جسم کو کیونکہ زیادہ تر چھاتی پہ یہ بیٹھتے ہیں نیچے چھاتی پہ تھنڈ لگ جاتی ہے جس وجہ سے بھی برز آپ کے بیمار ہو جاتی ہے یہ مرگا میرا دو تین دن سے پہلے سے یہ بیمار تھا اسی وجہ سے میں نے یہ والا کیج آج میں نے تیار کر دی اسی طرح باقی کیجز بھی میں نے تیار کرنے ہیں دوستو ان کی ویڈیوز بھی آپ کو بنا کے میں دکھاؤں گا آج ہم یہ والا کیج میں نے میں اتنی ہی لے کیا ہے تھا کہ یہ والا کیج ہی ہمارا تیار ہو سکا ہے تو باقی بھی ہم کریں گے تو اس کا بھی آپ کو دکھائیں گے یہ والا جی مرگا میں نے میرا بیمار ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آج بہتر ہے بلکل ٹھیک ہے تقریبا تو ہوا اس کو کیا تھا دوستو اس کو سردی لگ گئی تھی آپ کو پتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے برڈز میں اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو میں نے صرف تین دن کا کورس کروا ہے دوستو اس کا صرف میں نے ویبرامائسین کیپسول اس کو دیا ہے تو الحمدللہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی ماشاءاللہ سے بلکل ہی یہ ایکٹیو ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی کل بلکل دو تین دن تو یہ بلکل ہی سست رہا ہے ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا ہے بال اٹھا کے تو آج ماشاءاللہ سے یہ کافی بہتر ہے تو مجھے ٹینشن بھی لگ گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میں نے دو اپنی بڑی اچھی مادیاں لگائی ہوئی تھی پرانی حسیلوں کی ایک یہ آپ کو پتہ یہ میری مداری مادی اور ایک اس کے ساتھ ہیری مادی میں نے لگائی ہوئی تھی تو دوسری مادی دوستو میں نے یہ لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ والی وائٹ دوستو آج جی ان کے آگے یہ تھوڑا سا پالک اور ساگ بغیرہ کچھ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہ یہ بھی ڈال دیتے ہیں تو بڑے شوک سے کاتے ہیں اور ان کے لیے یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ ویک میں دو تین دن آپ نے سردیوں میں تو لازمی کھلانا ہوتا ہے تو یہ باقیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جی باقی بیرز کو بھی یہ ڈال دیا ہے یہ جی ہماری مادی مشکی مادی اس کی کریز ابھی مکمل ہو چکی یہ کریز گار رہی تھی یہ تو ابھی اس کی کریز مکمل ہو گئی ہے جی تو دوستو اس کے ساتھ ہم دوسرے پٹھوں کو بھی کھول دیتے ہیں ایک مادی یہ بلیک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ابھی ان کو دانہ بھی ڈالنا ہے یہ جی ہماری ماشاءاللہ خوبصورت لائٹ سو سیکس یہ دیکھیں جی خود ہی پہنچ گئے ہیں ایک مرگی یہ بند ہے جی اس کو بھی کھول دیتے ہیں یہ جی ہمارا جس کے پاؤں خراب ہیں مشکہ یہ وہ پٹھا پھر رہا ہے تو یہ کچھ اور ڈال دیتے ہیں ان کے آگے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں جی برڈز تو دوستو یہ والا جو کیج ہے جی اس کے آگے انشاءاللہ بہت جلدی ہم وہ سمان تقریباً سارا آگیا ہوا ہے بس وہ ہم اس کے آگے دروازہ لگائیں گے جالی کا اور اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کبوتر دوستو کچھ کبوتر کچھ لا گیا ہم چھوڑیں گے اس کے اندر تو باقی آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہمیں کبوتر بھی لانے چاہیے کہ نہیں لانے چاہیے تو باقی کیجز بھی انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم تیار کر لیں کیونکہ کافی برڈز اب بڑے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پٹے یہ اب آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ رہے تو تھوڑے دن بعد ان آپس میں لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی ہم نے ان کے لیے بھی الگ کیجز کا استعمال کیجز ہمیں چاہیے ہوں گے تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ والا جو اوپر والے ہمارے کیج ہیں وہ جلدہ جلدہ ہم تیار کر دیں یہ جی لسانی مارا ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا اسٹم کریز وغیرہ مکمل کر لی ہے بہت خوبصورت ہے یہ پیچھے سے دیکھیں اس کی بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ برڈ ہے شہرہ بھی تک اس کا صحیح نہیں ہوا یہ ہماری بٹھی ہے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کلاس پٹھی ہے یہ تھوڑی سی ویک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازتیں اللہ حافظ